بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں واپ کا مذبان مرادل شاہ آذر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ بھائی آج سترہ روز ہے اور ما شاء اللہ بہت پیارے گزر گئے یہ میرا مل ہے اور یہ بھائی لوگ نماز پڑھ کے نکل کے آگئے میں ان سے پہلے نکل کے آگئے السلام علیکم سنگیرونو یہ بھائی وقت وقت سے بارش ہو گئی دو تین مرتبہ اور رمضان کی مہینے میں جب بارش ہوتی تو روزیں آسان ہو جاتے ہیں بہت آسان روزیں بھائی اللہ سب کے نصیب کرے عید آنے والی اللہ سب کے کپڑے اور جوتے وغیرہ نصیب کرے بھائی بچوں کی لئے یہ بھائی لوگ نکل کے آگئے ہیں گھروں سے افتاری کو تقریباً ایک گینڈہ پاکی ہے اور لوگ اپنی لئے روز افتاری کریں گے میں اپنی مہلے میں کھڑا ہوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ رستہ بھائی یا رسین کی طرف نکلتے ہیں اور یہ بھائی سوابی ماردان کی طرف آگے چوکے یہ میرا مہلہ اور اس میں یہ گھر آگے دکانے دکھاتے ہیں بھائی اور ہم آپ کو اپنا مہلہ دکھا رہے ہیں یہ بھائی تیاریاں جا رہی ہیں لگے چھتا ہوڑے روز افتاری کھلا وقتی نہیں دیں چھلا خواب دللہ دیلوڑے یہ بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں یہ روز افتاری پہنچتے رہتے ہیں سارے لوگ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایلپ کرتے ہیں اور روز افتاری لے کے جاتے ہیں ایک گھر پہ اور دوسرے گھر پہ آدین آگاوں مالا دستے بابا اور ان میں لوگ ہیں یہ بچے ہیں بھائی علاقہ تاکھو دونر آبا مہاکڑی دے خیر دے نا یہ بھائی مہلے کے بچے ہیں راپورے باسے نشتہ گھاڑی رازہ پداما 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 اور یہ دکانیں بھائی مہلے میں یہ بھائی سرویس دیکھیں اس میں لوگ آتے ہیں گاڑیاں سرویس کرتے ہیں ہم بھی اپنے گاڑی کو یہ انتے سرویس کرتے ہیں مہلے کے بیوستان مہلے کے بیوستان حد نانا سنگ جلے مزدوریولا کیوں روہ ستیرہ شوہ بخیرا خواہ مہلے کے بچے کرنے یہ بھائی بچے کیے یہ دکانیں بھائی پرچون کی تنگ جل لے خیر دے یہ سارے دکانیں اور یہ پینچر والا اور یہ ساتھ میں میرا گاڑی کا گیراج ہے بھائی اس میں میری گاڑی کڑی ہوتی ہے یہ بھائی میرے مہلے کی گلی ہیں بہت سارے گھر ہیں اور تین چار دکانیں بھائی پرچون کی تاوریلہ کا رشکہ درولا اور لے اور یہ بھائی میرے بھائی کا دکانیں میں سے چھوٹا ہے اور خاد سنگ خرس مرسکی گروہ جاگے گزارا یہ بھائی میرے بھائی کا دکان ہے بھائی مرسکی گروہ جاگے بھائی مرسکی گروہ جاگے اور یہ اس کو چلاتا ہے اس میں اپنے بچوں کیلئے بھائی ریزر کماتا ہے اس دکان میں یہ مجھ سے چھوٹا ہے پرخاز علی شاہر سوزار لراخلی ہے سوزار لر اگر لیے مجھ سے چھوٹا ہے ساکھو جو سوزار لراخلی ہے یہ بھائی میرا مللہ اور یہ میرے مللہ دار ہے بھائی بچے اور بڑے سارے میرے مالدار ہیں یہ دکان بھی بائی سے پوچھتے ہیں روہ سنگے کاروپر داوالے پیندو شکر الحمدللہ روان دے روجہ کی خرین شکر دے خیر اس کا بھی دکان ہے بی میرے مالدار خیر دے بستی ریگو یہاں اللہ چلائے بھئی دوسرے دکان میں چلتے ہیں دکان دا رہاں سنگے یہاں رہاں دکان دائری روان ہے دا یہ بھئی دکان ہے اس کا یہ بجلی کا کام بھی کرتے ہیں اور دودھ بھئی کا کام بھی کرتے ہیں پرچون کا کام بھی کرتے ہیں بھئی بہت بڑا دکان ہے ماشاءاللہ اللہ چلائے ماشاءاللہ یہ بھئی رمضان کا مہین ہے اور آج سترہ روز میں نے بولے چلو آج آپ کو یہ اپنا محلہ دکان دے تو رمضان میں اس لئے رمضان میں دور جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ بھئی سامنے دستی بابا کا مزار ہے اور یہ محلہ اسی مزار کے نام پر رکا ہوا ہے محلہ دستے بابا اور یہ سامنے دستی بابا کا مزار اور یہ باقی لوگ اور یہ باقی لوگ رو رہ سنگ ہے رو رہ سنگ رہا رو جہ سنگ رہا سور کے رہا پسٹا رہا کنہ رہا فرو جہ پسٹا رہا ہم موسم خواتم خریلہ خیرہ سر باران ماران کی گئے نا یہ بھائی بچے آئے ہیں اور یہاں پہ بھائی بیٹھ گئے ہیں مولے کے بچے ہیں اور افتاری کی انتظار میں یہ لوگ بیوٹے ہیں ہرے کنے رو جائی سے اپنے رو جائی سے اپنے رو جائی سے مالا سکھرے سے دونوں وقت کی عمر کی تو رو جوئی نہیں سے داؤکورہ تو کھو کہل بیٹھ والے داؤکورہ آپ لھولی پاپ کھو رہی یہ اسارے میرے ماللہ دار ہے بھائی بچے جوان بودے سارے بچے بھائی تاہر غیر دیواتاہ سنگ گے یہ بھائی ہمارا مسجد ہے ماشاءاللہ بہت بڑا مسجد ہے ابھی لیٹ چلی گئی اندھیر ہے نہیں چاہا دیتا آپ کو پھر کسی ٹیم پر دکھا دوں گا یہ بھائی اب ساری کا ٹیم بہت کم رہ گیا یہ دیکھیں ایک دوسرے کے گھروں میں بھائی افتاری بیجے جاری ہیں یہ بھائی لوگ آ رہے ہیں ہڈے سے شام ہونے والی افتاری گھٹے میں پہر پہ خیر آجی سبسنگا جل لے داوالے پیندلہ والوں یہ بھائی چاوال باقیرہ جا رہے ہیں کوترے کے گھر آجی سبسنگا خیر لے جی سبسنگا جا رہے ہیں لے جی سبسنگا جا رہے ہیں یہ بھائی بھرساتی نالے کی طرف بھائی 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 بیتے ہے اور یہ سامنے بھرساتی نال ہے یہ منتظری جی کا بھائی بیٹھے کوئی تذرے اور یہ بھائی انتظری کا گھر یہاں سے رہو گورتزیہ کورتا رہے تو خواسیم نرازی پر چھوٹے خو خیر اور بخیرہ لے بچے سنگے خیر اور یہ بھائی برساتی نالا یہ بھائی برساتی نالا اس میں ویسے بھی پانی ہوتا ہے اور برسات جب ہوتی تھی پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانی مچھییں بھی بہت زیادہ ہوتی یہاں پر ابھی جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا مچھی پکڑنے کا موسم آئے گا پھر بیٹیں گے مچھی پکڑیں گے سرزی میں مچھی بہت کم ہوتی اس لیے کہ پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے مچھی بار نہیں نکلتی بھائی تھنڈے پانی میں اور یہ بھائی بادل آسمان میں دیکھیں ماشاءاللہ کل بھی بارش ہوا اور پانچ سی دن پہلے بھی بارش ہو چکا تھا موسم بہت ہوتی ٹھنڈا یہ دیکھیں بادلی بادلے بھائی سامنے ہمارے گاؤں کا پار بہت سارے ویڈیو میں دیکھا چکا ہوں آپ یہ جو بھائی پھر وہی پرندے آگئے ہیں سرزی کے موسم میں چلے جاتے ہیں اور جیسی گرمی شروع ہو جاتی ہے موسم بہار موسم بہار شروع ہوتے ہوئے یہ پرندے آ جاتے ہیں اور یہ بھائی جیسے سرزی شروع ہوتی ہے تو یہ چلے جاتے ہیں بھائی پتہ نہیں کون سے علاقے میں جاتے ہیں کہیں گرم علاقے میں جاتے ہوں گے اور گرمی شروع ہوتی ہوئی آ جاتے ہیں یہ جو برساتی نالے کا پانی یہ دیکھیں کتنا سپیٹ سے جا رہا ہے بھائی اور یہ جاڑیاں دیکھیں اس میں بھائی ابھی مچھیوں گھر بنائیں گے یہ دیکھیں کود ہے بھائی موسم بہار ہے اور موسم بہار میں اس طریقے سے یہ پودے آ جاتے ہیں بھائی پانی کے کنارے کنارے اور اس میں پھر مچھی آ جاتی ہے اس پودوں میں مچھی ہوتی ہے بھائی اس جاڑیوں میں انڈے ڈالتے ہیں اور پھر اس سے بچے بنتے ہیں مچھیوں کے پروگرام کو ختم کر دیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ چائیں گی اجازت اللہ حافظ ملیں گے